ہلو نمسکار یہ ہمارا ایجوکیشن آپ کے نام سے چینل بنایا گیا ہے آپ اس کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ ہم اور نئی نئی ویڈیو بنا سکیں آج ہم آپ کو لیجر کے بارے میں بتائیں گے دیکھو لیجر کا ہم نے ایک ویڈیو بھی ڈال رکھا ہے اور آج لیجر بنتا کیسے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں اور جتنے بھی ٹیلی کے اندر لیجر بنتے ہیں وہ ہم آپ کو سارے بتائیں گے تو سر سے پہلے لیجر بنانے کے لیے کمپنی بنانی بتتی ہے کمپنی بنانے کے بعد میں اکاؤنٹنگ انفو پہ جاننا پڑتا ہے اکاؤنٹنگ انفو پہ آپ کے دو چیز ملتے ہیں گروپ اور لیجر دیکھو گروپ لگ بگا آپ کو ٹیلی بنا کے دیتی ہے اس کو آپ کو نہیں بنانا ہوتا ہے ہم آپ کو دوبارہ سے ہی بتاتے ہیں کہ گروپ آپ کو چھہرنا نہیں ہے اور لیجر پہ ہم جائیں گے لیجر پہ جانے کے بعد میں دیکھو یہاں پہ تین اوپسن آتے ہیں کریٹ ڈسپلی اور الٹر کریٹ کا مطلب ہوتا ہے نئی کمپنی بنانا نئے لیجر بنانا کریٹ کا مطلب نئے لیجر بنانا اور ڈسپلی کارت ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہتے ہو چھوڑی دیکھنا چاہتے ہو تو صرف ڈسپلی کے اندر دیکھ سکتے ہو اور الٹر کے اندر اگر اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو چینج کرنا چاہتے ہو تو الٹر کا یوز ہوتا ہے تو ہم آپ کو سنگل لیجر بنا کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد ملٹی لیجر بھی ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے انٹر کریں گے سب سے پہلے ہم ایک لیبر کا بناتے ہیں لیبر کا بنے گا اور یہ آئے گا ڈائیٹ ایکسپنسز دوائیے ڈائیٹ ایکسپنسز انٹر کرتے ہو ہمیں 12 آنا ہے شرف لیجر تیار کرنے ہیں اپنے لیبر کا بن گیا ہے اس کے بعد پاور پاور کا بھی ڈائیٹ ایکسپنسز میں آئے گا اس کے بعد میں ایکسپنسز ان فیکٹری فیکٹری کا ہی آئے گا شرف ڈائیٹ ایکسپنسز میں اور ادھر انڈائرکٹ میں آئے گا دھیان رکھنا اگر اوپیس کا خرچہ ہو تا انڈائرکٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا ویجز ویجز کے بعد میں کریج انوارڈ کریج آؤٹور انڈائیٹ ایکسپنس کریج انوارڈ ہی آئے گا کریج انوارڈ کے بعد میں آپ کا کول اینڈ فیول کول اینڈ فیول کے بعد میں میٹھون پرچیز دائیٹ ایکسپنسز میں آئے گا اس کے بعد میں ایک ٹرائی دائیٹ ایکسپنسز میں آئے گی فیکٹری رینٹ اور پروڈیکشن ایکسپنسز پروڈیکشن ایکسپنسز دائیٹ ایکسپنسز میں آئے گا جتنے بھی فیکٹری سے سماندیت خرچے ہیں وہ سارا ڈائیٹ میں آئے گا ایمپورٹ ڈوٹی ڈک چارجز ٹھیک ہے وارٹر ایکسپنسز آن فیکٹری ٹھیک ہے اور آپ کا کول اس کے بعد میں مینوفیکسرنگ ایکسپنسز تو یہ سارا مینوفیکسرنگ ایکسپنسز مینوفیکسرنگ ایکسپنسز ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا انڈائریکٹ سلری انڈائریکٹ ایکسپنسز مینوفیکسرنگ ایکسپنسز ٹھیک ہے اس کے بعد میں رینٹ پیڈ اس کے بعد میں بیٹ ڈیوٹس بیٹ ڈیوٹس ٹھیک ہے بیٹ ڈیوٹس کے بعد میں ہم کیا کریں گے پرنٹنگ ایکسپنسز پرنٹنگ ایکسپنسز پرنٹنگ ایکسپنسز پرنٹنگ ایکسپنسز کے بعد میں سٹیشنری ایکسپنسز آرڈٹ فیس آرڈٹ فیس آرڈٹ فیس آرڈٹ فیس کے بعد میں آرڈٹ فیس کے بعد میں لیکل چارجز لیکل چارجز کے بعد میں بینک چارجز بینک چارجز بینک چارجز کے بعد میں کمیشن پیڈ پیڈ کمیشن پیڈ کے بعد میں ہم ڈسکاؤنٹ پیڈ ڈسکاؤنٹ پیڈ کے بعد میں ڈونیشن ڈونیشن جو دان دیتے ہیں وہ ڈونیشن کے بعد میں فری سیمپل فری سیمپل کے بعد میں لوس بائی فائر لوس بائی فلڈ لوس بائی ہرٹ کیوک اس کے بعد میں لوس بائی ٹیپس ٹیکسی ایکسپینسز ٹیکسی فیئر ٹیک ہے جتنے بھی اوفیس کے خرچے ہوتے ہیں وہ سارے ٹیکسپینسز ہوتے ہیں ٹیلی فون ایکسپینسز mensen ٹیکسی ایک ٹیکسی ایک ٹیلیگرام پوشٹیزن ٹیلیگرام اور ریپیر اینڈ مینٹیننس ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی میں آپ وہ خرچے بتایا ہے یہ سارے اپنے آفیس کے خرچے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ہم انڈائیٹ انکم اس میں نہیں کریں گے یہ ایک سنگل لیجر ہے اب ہم ملٹی لیجر میں کریں گے ملٹی لیجر میں جاتے ہم اور ملٹی لیجر میں جانے کے بعد میں انڈائیٹ انکم پر کلک کرتے ہیں جیسے بھی انڈائیٹ انکم پر کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسکاؤنٹ ریشیو اب اگر اوپنگ ڈسکاؤنٹ کے بعد میں رینٹ ریشیو کرنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کمیشن ریشیو کمیشن ریشیو کے بعد میں ہمیں انٹرسٹ اون انویسٹ منٹ انویسٹ منٹ کے بعد میں ہمیں گے بیڈ ڈیوٹس ریکوور ریکوور بیڈ ڈیوٹس ریکوور کے بعد میں انکم 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 کینٹ فکس ڈیوٹس 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 اس کے بعد میں آپ کا جو بھی پروفیٹ ہوتا ہے ڈیوٹس 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 ٹھیک ہے یہ اتنے ہمارے انڈائیٹ انکم ہے جو بزنس کے اندر انڈائیٹ روپ سے آپ کو پرابت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا رینٹ ریشیو ہوتا ہے کمیشن ریشیو ہوتا ہے جتنے بھی انکم ہوتی وہ سارے انڈائیٹ میں آتی ہے اس کے بعد میں ہمیں پرچیز کا بنانا ہے تو پرچیز یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ لکھنا ہے سب سیمپل اپنا پرچیز پرچیز کے بعد میں پرچیز ریٹن پرچیز ریٹن کے بعد میں پرچیز ایمپورٹ یو آر ڈی پرچیز ٹھیک ہے اب ہمیں ایسے ہی سیل کا بنانا ہے ملٹی لیجر میں بنانا ہے اپنے سارے سیلز لیجر سیلز کے بعد میں سیلز ریٹن اور میں سیلز ایکسپورٹ سیلز ایکسپورٹ کے بعد میں سیلز ایکسپورٹ ایکسپورٹ یہ سارے ہم نے کیا بنائے ہیں سیلز لیجر کے بنائے ہیں اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے سینٹری کریٹرز سینٹری کریٹرز جس سے ہم ادھار مال کھرے دیں گے ان کے لیجر بنانے ہمیں ٹھیک ہے جیسے اے پارٹی کا بنائے ہم نے سینٹری اس سے ہم مال کھرے دیں گے بی پارٹی سی پارٹی سے ان سب سے ہم پارٹی سے مال کھرے دیں گے ایک ڈمی کے لیے بنائے ہم نے ڈمی ڈی پارٹی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے سینڈی ڈیٹرز کب نانے ہیں سینڈی ڈیٹرز جس کو مدھار مال بیچیں گے دیان رکھنا دولو پارٹی ایکس پارٹی ان کو مدھار مال بیچیں گے وائی پارٹی اور جڈ پارٹی ان سب سے ہم مدھار مال بیچیں گے اس لئے ہمارے سینڈی ڈیٹرز ہوتے ہیں یہ دیان رکھنا آپ دو ہوئے ان میں کنفیوز بہت لوگوں کے رتی ہے اب ہم فکس ایسٹ کب نائیں گے فرنیچر کے بعد میں لینڈ لینڈ کے بعد میں بیلڈنگ بیلڈنگ کے بعد میں پلانٹ اینڈ مسینڈری مسینڈری کے بعد میں سٹوک سٹوک کے بعد میں موبائل یہ ہماری سمپتی ہے جو بزنس میں ہم یوز میں لینے کے لیے خریدتے ہیں نائے کی بیچنے کے لیے جو درسے سے خریدتے ہیں ٹھیک ہے نائے ان کا کوئی بیچنے کا مقصد نہیں ہوتا ہے نائے کوئی پروفٹ کمانا ہوتا ہے ان کو ہم خریدیں گے اور گوڈ ویل یہ اپنی ایدر سے سمپتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی پھر بھی آپ کی ایک سمپتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پیٹنٹ اس کے بعد میں ٹریڈ مارک جو ویپاریک چین ہوتا ہے اس کو ٹریڈ مارک کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کا ایئر جس کو ہم ایسی بولتے ہیں کنڈیشن ایسی ایسی کے بعد میں ہم ہی کریں گے جتنے بھی اپنے مشینری فرنیچر ٹھیک ہے تو یہ ہماری ساری سمپتی ہے تو ہم نے سمپتی کے اندر اس کے لئے جیسے ٹیار کر دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم بنائیں گے بینک اکاؤنٹ کا جس میں بزنس میں ہمارا بینک اکاؤنٹ جس میں کھاتے ہیں بینک کا بزنس کا جس بینک میں ہمارے بزنس کا کھاتے ہیں ایس بی آئی یعنی سٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئی کے بعد میں ایس ڈی ایف سی ایس ڈی ایف سی کے بعد میں ہماری بینک آف بروڈا بینک آف بروڈا کے بعد میں پنجاب نیشنل بینک پنجاب نیشنل بینک کے بعد میں آئی سی آئی سی آئی بینک آئی سی آئی بینک آئی سی بزنس کا اکاؤنٹ ہے اس کے بعد میں نیکس جو بنائیں گے ہم کیپٹل کا جو بزنس کا ملک ہے ایک تو ہمارے اپنے نام لکھیں گے جو بزنس کا اونر ہے جسے شام نام لکھا آپ نے اور اس کے بعد میں آپ نے ٹھیک ہے کنی کے نام سے نام لکھا آپ نے اس کے بعد میں آپ کا رام نام لکھا ہے یہ ہمارے بزنس مہن ہیں ان کی پارٹنر ہمارے ساری ٹھیک ہے بینک اوڈر آپ کا بنا لیتے ہیں جس میں ہم بینک سے لون لیں گے جیسے اپنا ہم بینک بنائے اپنے بینک اکاؤنٹ بینک اوڈی بینک اوڈی کے اندر ہم بنائیں گے بینک آف اندوستان ٹھیک ہے ایک ہی بنائیں گے اب لیں گے ہم سیکیورڈ لون سیکیورڈ لون کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز گروی رکھ کے کوئی لون لے رہے ہیں اس کو ہم سیکیورڈ لون کے نام سے جانتے ہیں جیسے ہم نے انجلی سے لون لیا ہے اور اس کے بعد میں سپنا سے اور انٹر کرتے ہیں بھارا جائیں گے اس کے بعد میں انسیکیورڈ لون اور یہ ہم نے انسیکورڈ لیا ہے ہری سے اور اسوک سے ٹھیک ہے یہ دو ہم انسیکورڈ لون لیا ہے انسیکورڈ لون کے بعد میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے انویسٹمنٹ کرنے کے لئے انویسٹمنٹ انویسٹ ان پروپرٹی اس کے بعد میں پروپرٹی کے بعد میں ہم اور بھی انویسٹمنٹ لیں گے اس میں اپنے لونگ ٹرم انویسٹمنٹ اور FD ٹھیک ہے short term investment ٹھیک ہے نا اور bond ٹھیک ہے share investment equity share share تو یہ سارے ہمارے investment ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے ہم نے کون کون سے لیجر بنائے ہیں دیکھنے کے لئے اپنے کیا کرنا پڑتا ہے ڈسپلی میں جانا پڑتا ہے ڈسپلی میں جانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اپنے list of account پہ جاتے ہیں جیسے list of account پہ جاتے ہیں تو ہمارے ہی دیکھو جس جس کے لیجر بنائے ہیں ہم نے اور دو لیجر اس میں پہلے سے بنے بنائے ہوتا ہے cash in hand اور آپ کا profit and loss یہ دو جو ہے آپ کو پہلے سے بنے بنائے مل جاتے ہیں اس کے اندر آپ کو بنانے ہی دورت نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو دھانا کرنا fix direct income دو ہوتی ہے ہم آپ کو ڈائیٹ انکم بتائیں گے جو بزنس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی انکم ہوتی رہے یہ سارے ہم نے لیجر بنائے ہیں ٹھیک ہے دو ہمیں ڈائیٹ انکم کے بارے میں ایک اور بات بتائیں گے ڈائیٹ انکم ہے وہ آپ کی دو ہے فیکٹری سے ایڈیشنل انکم ہوتی ہے وہ ڈائیٹ انکم کے اندر ہی آتی ہے ٹھیک ہے دونوں کے نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اکاؤنٹ انفو میں آ کے لیجر پہ جانا اپنے کو اور انٹر کرنا جیسے ہم نے انٹر کیا اپ اپنی اپنی ٹھیک ہے اور فیکٹری انکم ٹھیک ہے اس پرکار سے ہم لیجر بنا سکتے ہیں اور گروپ کو بنی کو بنی نہیں گروپ جو اندر میں جو آتا اس کو گروپ نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو دو طرح ایسے بنا سکتے ایک تو آپ سنگل لیجر سے بنا آیا ایک اپنے ملٹی لیجر سے بنائے تو ہمارے ساتھ آپ جڑے رہے ہم اپنے ٹیلی کے جتنے ویڈیو ہم آپ کو لگا تار ویجتے جا رہے ہیں اور آپ زیادہ زیادہ پریکٹس کریں تو دھنی باد